اتنی گیس ہے میں گیس وہاں نکالنا چاہتا ہوں اس نے مجھے تصویریں دکھائیں پتہ کیا تصویریں دکھائیں کہ لوگ کواں کھوڑ رہے ہیں پانی کے لیے اور ادھر سے گیس نکل رہی ہے یعنی کواں کھوڑ رہے ہیں گیس کے لیے پانی کے لیے اور گیس نکل رہی ہے اور وہ پائپ ڈال کے لوگوں گھروں میں گیس نکل رہی ہے بختون خواہ میں ہر تیسرا کواں کھوڑتے ہیں اس کے لیے گیس نکلاتی ہے انٹیلیجنشیا کی بات سنے گا ایکیڈیمیا کی بات سنے گا سبجک ٹیکسپٹ کی بات سنے گا آپ لوگوں نے بولے جھوٹ کہ جی پاکستان کے پاس وسائل وافر مقدار کے اندر موجود ہیں تیل و گیس کے وسیع وسائل موجود ہیں یہاں سے بھی گیس نکل رہی ہے وہاں سے بھی گیس نکل رہی ہے یہاں سے بھی گیس نکل گیس کا مسئلہ بہت ہوتا ہے پاکستانیوں کو تو گیس بہت زیادہ ہے تو آپ کسور حکمران کا جو نہیں ہے نا پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاکستان پانچ دریاؤں کا ملک ہے تو پانچ دریاؤں تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ نے گمراہ کیا حکمران تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا چھوٹے دو کلپ دیکھے ایک تو عمران کھان کا تھا دوسرا اینکر کا تھا تو آنگے آپ اسی اینکر کا کلپ دیکھیں گے عمران کھان بات کر رہے گی پاکستان کا جو ایک راج ہے کے پی کے وہاں پر مطلب کونے کھو دو اور اس میں پانی نہیں نکل رہے گیس نکل رہی ہے گیس نکلتی ہے اس میں پائی پھٹ کرو اور اپنے گھر میں سیدھا مطلب کھانا پکاؤ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں تو پاکستان میں ایسا بہت بار ہو چکا ہے کہیں پاکستانی بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں تیل نکل آیا کہیں یہ نکل آیا تو آپ کو بھی پتا ہوگا دوستو پاکستان رہا ہے بریڈس ایمپائر کا حصہ اوورال انڈیا کا پہلے پارٹ تھا اور اگر ہوتا یہاں پر یہ سب تو بریڈس نے تو آپ کو پتا ہے سب کچھ یہاں پر پورے ہر جگہے کا چیک کر لیا تھا یہاں پر کیا کیا تھا جو جو تھا تو وہ لے گئے اور جو جو نہیں تھا تو آپ میں وہ مل رہا ہے بریڈس ہی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے آپ کو بھی پتا ریل بے ہو یا موہن جو دارو جو وہ ریل بے کے لیے خوچ کر رہے تھے تو ان کو موہن جو دارو مل گئی مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ اگر وہاں پر ہوتا گیس پیٹرول یا کوئلا وغیرہ تو وہ آلریڈی بریڈس نکال چکے ہوتے کیونکہ وہ اسی چیج کے لیے یہاں پر آئے تھے تو اب یہ پاکستانی اس اینکر نے اچھے سے بتایا کہ پاکستانی بکس میں لکھایا پاکستان میں یہ ہے پاکستان میں وہ ہے پاکستان میں گھنٹا کچھ نہیں ہے فائنلی اس کا مطلب کنکلوزن یہی ہے ویڈیو میں تو چلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کنتے بھاگ میں کرتے ہیں حکمرانوں کا قصور نہیں ہے عمران خان کا قصور نہیں ہے قصور آپ سب کا ہے کیونکہ اجتماعی طور پر جھوٹ آپ نے بولا تھا نہ نواز شریف کا قصور ہے زرداری صاحب تو خیر ہی اس نیکس لیول ٹھیک ہے نہ عمران خان کا قصور ہے بات یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا توانائی کے شعبے کے متعلق جتنی باتیں آپ نے بولی سب جھوٹ بولی پھر آپ نے کہا حکمران ذمہ دار ہے آپ نے کہا ملک وسائل سے مالا مال ہے دیکھیں حکمران تو آپ لوگوں کی بات سنے گا نہ عوام کی بات سنے گا انٹیگا انٹیلیجنشیا کی بات سنے گا ایکیڈیمیا کی بات سنے گا سبجک ٹیکسپٹ کی بات سنے گا آپ لوگوں نے بولے جھوٹ کہ جی پاکستان کے پاس وسائل وافر مقدار کے اندر موجود ہے تیل و گیس کے وسیع وسائل موجود ہیں یہاں سے بھی گیس نکل لئی ہے وہاں سے بھی گیس نکل لئی ہے یہاں سے بھی گیس نکل لئی ہے گیس کا مسئلہ بہت ہوتا ہے پاکستانیوں کو تو گیس بہت زیادہ ہے تو اب قصور حکمران کا جو نہیں ہے نا پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاکستان پانچ دریاؤں کا ملک ہے تو پانچ دریاؤں تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں آپ نے گمراہ کیا حکمرانوں کو پاکستان کی کتاب میں آپ نے نانسینس لکھی کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ جائیں خود جائیں لاور شہر کے پاس راوی دریاؤں بہتا ہے جا کے دیکھ لیں کتنا بہر ہے پتہ لگ جگہ پانچ دریاؤں ہیں تو دیکھیں جھوٹ آپ لوگ بول لیں اجتماعی طور پر جھوٹ بول لیں قائدین کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں پھر تیل آپ کے پاس میں نے اس دن آپ کو بتا دیا آپ چیک کر لو یونائٹڈ سٹیٹس کی انرجی کی ویب سائٹ دنیا میں جتنی ویب سائٹ ہیں ان سے چیک کر لو پاکستان کے پاس تیل کے زخائر اتنے ہیں کہ اگر کل کو ہمیں دنیا تیل دینا بند کر دے اور ہم اپنا سارا تیل نکال بھی لیں تو دو سال میں ختم زیرو فینیچ خالی وچال سے مالا مال وچال سے مالا مال ڈسکو دردے ڈسکو یہ دردے ڈسکو اپنے اندر سے نکالو یہ فضولیات جو بکواس خود کو سنا رہے ہو یہ مت سناو دودھ بنانے والا یہ ملک آٹا بنانے والا یہ ملک بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اگلے میں نے ابھی تصویر دیکھی بچہ کورے میں سے کھانا نکال کے کھا رہا ہے یار میں تو کہتا ہوں یقین کرو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں میری اخلاقیات ہیں ورنہ آپ کو تو مغلزات بک دینے چاہیے آپ کی قوم کو تو اجتماعی طور پر آپ کو مغلزات بکنے چاہیے یہ بھوکے بچے ہیں یار تن پہ کپڑے نہیں ہیں آپ ڈرامے کرتے ہیں ہم کورٹن پریڈوسر ہیں روٹی کو کھانے کو نہیں ہے آٹا بنانے والا چوتھا بڑا ملک ڈسکو ڈانس دردے ڈسکو دردے ڈسکو تیل کے بارے میں آپ نے جھوڑ بولا گیس کے بارے آپ نے جھوڑ بولا پانی بارے آپ نے جھوڑ بولا پھر بھونا ہم نے دنیا کا سب سے بڑا سولار پارک بنا لیا واہ یار واہ یعنی یہ جنگ پنگ جو ہے وہ تو اپنا مرمورے کی ڈیلی لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور جو بائیڈن جو ہے وہ تھڑے پر برگر بیچرا بنا گئے یار آپ کیا فضول باتیں کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سولار پارک اوقات میں را کرو ہر بات میں دنیا کا سب سے بڑا نہیں ہوتا تمہوں کے پاس پھر کہتے ہو عمران خان ذمہ دار ہے عمران خان کیسے ذمہ دار ہے جھوٹ تم نے بولا عمران خان کا ایک کا ذمہ دار ہے پھر بولا ائر کوریڈور پاکستان میں ائر کوریڈور ائر کوریڈور ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اگر ائر کوریڈور ہے تو آپ ہوا سے بجلی کیوں نہیں بنا رہے کیونکہ آپ زیرو بٹا زیرو جھوٹ بولتے ہو آپ فراڈیا لوگو آپ نے بولا کوئیلا نکلا ہے اتھر میں کوئیلا ڈسکوڈ ڈانس ہر بات پہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انجومن کے جراسیم آپ لوگوں میں گھس گئے انجومن پاکستانی ادھا گھار ہے تھی فلم میں ڈانس کرتی ہیں تھی جس جگہ ڈانس کرتی ہیں تھی ماں دس سال تک اناج نہیں پیدا ہوتا تھا آپ لوگوں کا بھی یہی پرابلم ہے بولا ہے تھر میں کوئیلا نکلا ہے ڈسکوڈ ڈانس بھنگڑے او بھائی تھر میں جو کوئیلا نکلا بین الاقوامی مہیرین نے پہلے تو بتایا یہ کوڑا ہے پھر زد پہ آگا ہے زد پہ تو فوراں آ جاتے ہیں زد پہ آ جاتے ہیں گھر کا کوڑا ہو پھر اس کو بولا یہی پہ جلائیں گے کبھی بولنے ہم باہر نہیں لے جا سکتے یہی پہ جلائیں گے توانہ ہی بنائیں گے وہ زیرو بٹا زیرو سب سے سستی بجلی اب بھائی سب سے سستی بجلی نہیں محولیاتی آلودگی یہ جو سب لوگ کھانستے کھانکارتے پھل لے ہو اور پورے پاکستان کو دل کی بیماریاں لگی نہیں ہیں یہ فراد کر رہے ہیں تمہارے ساتھ بتا نہیں رہے ہیں ہوا میں ایسی چیزیں معلق ہیں سنو میری بات اپنی طرف سے ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں ائر کوالیٹی انڈیکس جا کے دیکھو پاکستان کا ہوا میں معلق چھوٹے چھوٹے جز ہوا میں معلق ہیں یہ آپ کے اندر جا رہے ہیں سانس کے ذریعے یہ آپ کے ناک کے بالویں نہیں روک سکتے آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ بھی انہیں نہیں روک سکتا یہ جا کے پتہ کہاں بیٹھتے ہیں آپ کے آپ کے مسام میں بیٹھتے ہیں آپ کے خون کے ساتھ آپ کے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کول سے بجلی بنائیں گے ڈسکو ڈانس کول سے بجلی بنائیں گے ڈسکو ڈانس وہ کیروسین آہل جلائیں گے ڈسکو ڈانس دردے ڈسکو ڈردے ڈسکو ہر بات پہ دردے ڈسکو تم بھائی صاف ستری انرجی کلین انرجی کی طرح ورلڈ موف کر رہی ہے کلین انرجی بناو سولر انرجی پہ ٹیکس ماف کرو پورے پاکستان میں سولر انرجی الاؤ کرو ریزیڈینشل بیٹریوں کو سبجی ڈائز کرو ان پہ مطلب قیمت کم نہ کرو ان کی ٹیکس ختم کرو ہر بات میں فضول بات ہر بات میں فضول بات بڑی بات چھوٹی بات سے شوری نہیں کرنا بھلے گھر میں دال نہیں ملی بات یہ کرنی ہم تو روز ملک مسلم کھاتے ہیں اپے یار اپنی اوقات میں رو عمران خان ذمہ دار ہے عمران خان کہے گا ذمہ دار ہے عمران خان نے بولا تھا تمہارے پر طوان آئی ہے تم لوگوں نے فرائٹ کیا تھا تم لوگوں نے پاکستٹس کی کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے عمران خان کا کیا قصور ہے تم نے بولا عمران خان کو یہ جادو کی چھڑی گھومے گی آپ اچھے لیڈر ہو آپ ٹھیک ہو جائے گا وہ آیا اس نے گھمائی کچھ اور ہی ہو گیا کیوں کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا تھا ہر آدمی صحیح نیت سے آتا ہے نواز شریف بھی صحیح نیت سے آتا میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف کی خوٹو لگاؤنا یار وہ دیکھ رہے ہیں لندن میں سلام سر وزیراعظم بھلے شہباز صاحب بنیں گے کام تو نواز شریف نہیں دکھا کام کرنے کی کوشش کی جب اس نے دیکھا کہ یار گلہ خالی ہے پاک اسٹیڈیز کی کتاب میں بقواس لکھی ہوئی تھی ملک میں کچھ بھی نہیں ہے خالی نظام ہے تو اس نے پھر یہ کام شروع کیے آپ کو میں ابھی بتا دوں بھائی کہ سو لوگ کھانے والے گھر میں ایک روٹی ہے سمجھ میں آئی یہ سب فراد اور نانسنس بند کرو وسائل سے مالا مال یہ سب بقواس ہے لوگ زد کرتے ہیں مانتے بھی نہیں ہیں یار مانتے کیوں نہیں ہو سائنس کہتی ہے کہ تمہارے پاس وسائل نہیں ہے مانتے نہیں ہیں ایک روٹی تمہارے پاس سو لوگ کھانے والے ہیں کیسے کھاؤگے کیسے بناوگے وسائل سے مالا مال وسائل سے مالا مال تمہارے پاس ہے نہیں تم کہتے ہو ہم توانائی پیدا کریں گے بھائی اس کے لیے توانائی ہونا ضروری ہے ہے ہی نہیں تمہارے پاس بتا نہیں کیا بولتے رہتے ہیں پھر کہتے ہیں امران خان نمیدار ہے ابھی ملیں چولے بند ہوں گے نا گیس کے پھر ڈسکو ڈانس کرنا دردے ڈسکو پاکستان میں گیس نکلتی ہے ہمارے پر وافر گیس کے مسائل ہیں پاکستیڈیز کی کتاب کو لو اس میں علماری میں سب سے اوپر ادوست کو اس میں جو کچھ لکھا وہ سچ ہے پر ایک پہ جاؤ بھائی میرے دماغ خراب ہو رہا ہے میں ذرا اتنی دیر دوائی وائی کھاتا ہوں پھر اس کے بعد میں تھوڑا نورمل ہوتا ہوں لیٹس ٹیک اشارٹ بریک یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے یہ ویڈیو دیکھا تو پاکستان کو لے کر جو مطلب باتیں ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا ایسے کچھ ہنکر ہیں جو بولتے ہیں ہماری جیولوجیکل پانجیسن ایسی ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس جو بم ہے وہ اسلامی دنیا کا بم ہے اسلامی بم ہے ہمارے پاس یہ ہے پاکستان کا جو پنجاب کا حصہ ہے بھارت کا پنجاب کا حصہ ہے یہ اوورال مطلب انڈین سب کونٹینٹ میں بات کریں تو یہ مطلب جو اس کی جمین کی اوپج بیلیو ہے مطلب یہاں پر سب سے اچھی جمین پائی جاتی ہے لیکن انڈین پنجاب جو چھوٹا حصہ ہے پاکستان مطلب اوورال دیکھا جائے تو ستر پرسنٹ پنجاب پاکستان کی پاس گیا تو انڈین پنجاب جو تیس پرسنٹ ہے اس کا اگر آپ دیکھیں مطلب اوپج اور اتپادن چھمتا کوئی بھی فسل ہو وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو گلتیاں کہا ہو یہ پاکستان میں نہ ڈیم ہے نہ نہ نہر کا کوئی کونسپٹ ہے نہ لائٹ ہے نہ ان کے پاس بیج ہے یہ بیج بھی انڈیا سے لیتے تھے لیکن جب سمران کھایا نہ آیا ہے تو ان کی ایسا ایٹیٹیٹوٹ ہے کہ یہ کچھ لینا ہی نہیں چاہتے اچھی بات ہے پاکستان ہی اس کا گھاٹہ سہر ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیس کومنٹ سیکشن میں بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں